مہترم ناظرین اکرام ایک اہم عنوان ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں غیبت نہ کریں اصلاح کریں آج کل دیکھ لیجئے کسی کے اندر کوئی کمی ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو جا کے بولتے ہیں ارے بھائی دوسروں کو بولیں گے تو غیبت ہوگی خود جا کے بتائیں گے یا آ کر بتائیں گے تو نصیحت ہوگی یاد رکھے گا اپنا کام ہے دستک دینا دروازہ توڑنا کام نہیں ہے دوسروں کو جا کر بولیں گے تب تو بڑا گربن ہو جاگا تو اصلاح کیسے ہو پائے گی اس لیے یاد رکھے گا برائی اور کمی دوسروں کو جا کر نہ بولیں بلکہ جس کے اندر کمی ہے اس کو جا کر اکیلے میں سمجھائیں آئینے کی طرح سمجھائیں آئینے کو دیکھ لیجئے بار بار بتاتا ہے غلطی جب تک صحیح نہ ہو جائے بتاتے رہتا ہے لیکن خود آئینہ کسی دوسرے کو جا کر نہیں بتاتا آدمی آتا ہے کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے اس لیے غیبت سے برائی بیان کرنے سے دور رہی ہے اللہ نے کیا کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 تم میں کہا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا آج کل لوگ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں میرے بھائیو غیبت کرنا بھرائی کسی کے دوسری کے پاس جا کے بیان کرنا ہے صحیح نہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں گا گونگے لوگ بھی بولنے لگتے ہیں کسی کی کمی بیان کی جارتا وہ بھی مسالہ لگا دیتا ہے میرے بھائیو دفاع کرنا بھی ضروری ہے کہ بھائی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے ارے غیبت مت کر بھائی کسی کی برائی مت بیان کر میں تو خود ہی بڑا گناہ گار ہوں جا کے اس کو سمجھایا کر تو اگر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لئے کہا جا تو ناپسند کرو گے اللہ سے ڈرتے رو میرے بھائیو اس لئے ہم اور آپ اصلاح کی کوشش کریں صدھار کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی